اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی ویورس رائل فیملی یا شاہی خاندان ایک ایسا گرانہ ہوتا ہے جسے سلطنت کے سیاہ سفید کا مالک سمجھا جاتا ہے ایک دور تھا جب بادشاہ اپنے درباری علیہ میں بیٹھ کر صرف احکامات جاری کرتا تھا اور شاہی خاندان کے لوگ اس پروٹوکول کو محل کی چار دیواریوں میں بیٹھ کر انجوائے کرتے تھے مگر اب صورتحال یکسر مختلف ہے اب شاہی خاندان نے بھی خود کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل لیا ہے اب یہ لوگ محل کی چار دیواریوں اور بلندو بالا امارتوں سے باہر آ چکے ہیں یہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کا دکھ درد بانتے ہیں سیلفیاں کچھواتے ہیں کیسٹینوز جاتے ہیں ورڈ وائی ٹورز کرتے ہیں اور حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بھی ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی شخصیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جسے اگر جوڈن کی یعنی اردن کی سب سے زیادہ باثر خاتون بھی کہا جائے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا اس ونڈرفل وومن کا نام رانیا الیاسین ہے یہ کنگ عبداللہ ٹو کی اہلیاں ہیں کنگ عبداللہ ٹو اس وقت اردن کے بادشاہ ہیں یوں یہ ملکہ آلیا ہونے کے ساتھ ساتھ اردن کی خاتونیں اول بھی ہیں دوستو رانیا الیاسین اکتیس اگست انیس سو ستر کو کویت کے شہر کویت میں پیدا ہوئیں ان کے باپ کا نام فیصل صدقی الیاسین اور ماں کا نام الہام یاسین ہے ان کے والدین دراصل فلسطینی نسل سے تعلق رکھتے تھے رانیا الیاسین نے اپنی ابتدائی تعلیم جباریہ کویت سے ہی حاصل کی اس کے بعد اپنی آلہ تعلیم مکمل کرنے کے لیے کاہرہ میں واقعہ ایک امریکن یونیورسٹری سے بزنس ایڈمیسٹریشن میں اپنی گریجویشن مکمل کی دورانے تعلیم اپنی گریجویشن کے دوران انہوں نے کچھ عرصہ مارکیٹنگ بھی کی انہوں نے یہ جوب ایپل کامپنی کے زیرے سائے کی مگر جلد ہی انہوں نے یہ جوب چھوڑ دی اور ایک مرتبہ پھر اپنی سٹیڈیز پر توجہ دینے لگیں ویورس اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رانیا الیاسین اردن شفٹ ہو گئی ان کے اردن شفٹ ہونے کا مقصد وہاں جا کر اپنے لیے کوئی معقول سی جوب تلاش کرنا تھا مگر اردن پہنچ کر وہاں ان کی ملاقات پرنس عبداللہ سے ہوئی پرنس عبداللہ اس وقت جورڈن کے کراؤنڈ پرنس تھے مگر پہلی ملاقات کے بعد دونوں میں قربتیں بڑھنے لگیں یہ انسو بانوے کا سال تھا ڈینر پارٹی میں ہوئی اس پہلی ملاقات کے چھ ماہ بعد دونوں نے بازابتہ طور پر اپنی منگنی کا اعلان کر دیا اور دس جون انسو ترانوے کو دونوں نے بقیدہ شادی کر لی یوں ایک میڈل کلاس لڑکی جو جوب ڈونڈنے اردن آئی تھی جسے اپنے گرولوں کو پیٹ پالنے کے لیے ایک ریزنیبل سی نوکری کی تلاش تھی دیکھتے ہی دیکھتے چند ماہ کے کلیل عرصے میں بقیدہ دا پرنسز آف جورڈن بن گئی ان کے چار بچے ہیں جن میں بل ترتیب کراؤن پرنس حسین پرنسز ایمان پرنسز سلمہ اور پرنس حاشم شامل ہے رانیہ الیاسین 22 مارچ 1999 تک صرف اردن کی شہزادی کلاتی تھی مگر 7 فروری 1999 کو ان کے حزبنٹ عبداللہ تو کے بقیدہ تخت نشی ہونے کے بعد یہ بقیدہ ملکہ آلیہ بن گئی یاد رہے کہ جن جن ممالک میں بادشاہتے رائج ہیں ان ممالک میں تب تک کسی خاتون اول کو ملکہ آلیہ کا سٹیٹس حاصل نہیں ہوتا جب تک بقیدہ بادشاہ کی جانب سے اس کا بزابتہ اعلان نہیں کر دیا جاتا ویورس سال 1993 سے جب سے یہ پرنسز رانیہ آف جورڈن بنی ہیں انہوں نے اردن کے اندر بہت سے فلاحی کاموں کا اجرا کروا ہے جس میں تعلیم صحت کمیونٹی کو باقتیار بنانے میں نوجوانان بینلسکافتی مقالمے اور مایکرو فرینس قابل ذکر ہے مسئلہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جس میں فیس بک یوٹیوب انسٹراغرام اور ٹویٹر قابل ذکر ہیں دوستو پرنسز رانیہ نے مارچ 2008 کو اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا تھا جس کا مقصد تھا کہ وہ میڈل اسٹ کے لوگوں کی رائے اچھے طریقے سے جان سکیں اس چینل پر وہ ایسی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو اسلام اور عرب دنیا کے متعلق اگاہی اور شعور دینا ہے یہ بقاعدہ انفرادی طور پر لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتی بھی نظر آتی ہیں ان کے نزدیک اسلام اور عرب دنیا کا تاثر پوری دنیا میں مصبت طرح کا ہونا چاہیے تاکہ لوگ اسلام اور عرب سے بدزن نہ ہوں یوٹیوب کے ساتھ ساتھ کوئین رانیا فیس بک اور ٹویٹر پر بھی پوری طرح سے ایکٹیو ہیں انہوں نے ان دونوں بڑی سوشل سائٹس پر بقاعدہ اپنے پیجز ہی بنا رکھے ہیں جس کا مقصد ہے کہ مختلف قوموں کے لوگ آپس میں بینل سکافتی ڈائلاؤگز کر سکیں پانچ اپریل دوزار سترہ تک ان کے فیس بک پیج پر ایک کروڑ بارہ لاکھ لوگ ان کے پیج کو لائک کر چکے ہیں جبکہ ٹویٹر پر ستر لاکھ لوگ ان کے ساتھ اب تک جڑ چکے ہیں ویورز پچھلے چند سالوں میں کوئین رانیا نے تعلیم کے شعبے میں بھی نمائیہ اور گراہ قدر خدمات سر انجام دی ہیں انہوں نے سب تعلیمی ٹاسک کو بقاعدہ اپنی نگرانی میں لیا ہے سال دوزار پانچ میں وزارت تعلیم کے ساتھ ایک ربط پیدا کرتے ہوئے ایک سالانہ ٹیچر ایوارڈ کا بھی اجرا کیا جس کا نام رانیا ایوارڈ فور ایکسیلنس ان ایڈوکیشن تھا دوستو توییت کی یہ میڈل کلاس فلسطینی لڑکی اس وقت جورڈن کی خاتونیں اول بن چکی ہیں انہیں پوری دنیا سمیت جورڈن میں شاہی پروٹکول ملتا ہے انہیں مختلف ادوار میں مختلف ٹائٹلز سے بھی نوازا گیا جس میں شادی سے پہلے یہ میس رانیا الیاسین شادی کے بعد ہر روائل ہائنیس پرنسز رانیا الابدللہ آف جورڈن اور مجودہ ہر میجسٹری دا کوین آف دہ ہشمائٹ کنگڈم آف جورڈن قابل ذکر ہیں دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی بائیوگرافی پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی